اسلام علیکم ویوورز ویلکم ان روماس کچن آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی قوک بننے والی اور مزیدار سپائسی کسن کی بھنڈی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جیسے کہ دیکھ کے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہت مسالے دار بننے والی ہے یہ آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ بار بار بنائیں گے تو آئیے بینہ وقت جائے گی اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں جن انگریڈنٹس کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں بھنڈی سات سو پچاس گرام نمک ایک ٹیبل سپون سورخ مرچ پاودر ون انہا ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون ٹوماٹر دو عدد لارج سائز سبز مرچیں تین سے چار عدد اچار مسالہ دو ٹیبل سپون لیمن جوس ون ٹیبل سپون اور گھی تھری بائی فورت کپ تمام انگریڈنٹس میں نے ریڈی کر لیے بھنڈی کو دھو کر ساف کر کے کاٹ لیا ہے تو اب اسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں پین میں میں نے تھری بائی فورت کپ گھی ڈال لیا ہے اور فلیم آن ہے میڈیم فلیم رکھنا ہے آپ نے اس میں گھی گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں کٹی ہوئی بھنڈی کٹی ہوئی بھنڈی ڈال کر میں اسے فرائی کروں گی تو بھنڈی یہاں پر فرائی ہو رہی ہے اس میں میں ساسا چمچ بھی چلا رہی ہوں تاکہ اچھے سے یہ پک جائے اور اس میں سے جتنی بھی گم یا لیس ہے وہ بھی باہر نکل آئے بھنڈی کو فرائی کرتے ہوئے مجھے تقریبا دو منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون کے برابر لیمن جیوس اور اس کو میں مزید پکاؤں گی تاکہ اس کی تمام لیس ختم ہو جائے یہاں بھنڈی کی لیس جو ہے تقریبا ختم ہو گئی ہے آپ کو بھنڈی کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اب اس میں کوئی لیس باقی نہیں رہی کیونکہ اس کے تمام جو پیسز ہیں سیپرٹ ہو گئے ہیں اور اب میں اس میں تمام مسالے ڈالنے جا رہی ہوں جس میں شامل ہے سرخ مرچ پاودر اس کے ساتھ ہی اس میں ڈال رہی ہوں ہلدی پاودر اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون اچار مسالہ یہ میں نے گھر کے جو اچار کا مسالہ ہوتا وہ ہی ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو گھر کے اچار کا مسالہ ڈال دیں یا پھر ڈرائے جو اچار مسالہ ہوتا وہ بھی ڈال سکتے ہیں دو ٹیبل سپون اس کے ساتھ میں اس میں شامل کر رہی ہوں وان ٹیبل سپون نمک اور اس کے ساتھ ہی اس میں جائیں گے سلائسٹ ٹماتر دو عدد پڑے سائز کے اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہافٹی سپون گرم مسالہ پاودر اور تین سے چار عدد سبس مرچیں جن کو میں نے کٹ لگا کر رکھ لیا تھا اور اب میں ان تمام اجزاء کو اچھا سے چمچ کی امدت سے مکس کر رہی ہوں تاکہ مسالہ ہر طرف ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے اور فلیم میں نے میڈیم ٹو لو رکھا ہے اس کو اچھا سے مکس کرنا ہے اور پکانا ہے اس کو پکاتے ہوئے تقریباً مجھے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں اسے پندرہ منٹ کے لئے میڈیم فلیم پر ڈھام کر پکاؤں گی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں دیکھئے بھنڈی تیار ہے ہماری پکر ہر ہر اس کا پیس سیپریٹ ہے اور مسالہ بھی بہت زبردست لگ رہا ہے دیکھنے میں اب بھی یہ فائنلی پریپیر نہیں ہوئی اس کو مزید تھوڑا سا پکانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا مویسٹر موجود ہے اس کو میں مزید دو سے تین منٹ پکاؤں گی تین منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھئے بھنڈی بلکل پک کر تیار ہو چکی ہے کلر ایچ اور ایوریتھنگ پکر تیار ہو چکی ہے تو لیجے ویورز مسالہ دھار بھنڈی پک کر تیار ہو چکی ہے اس سے آپ ناشتے میں سرف کریں کھانے میں سرف کریں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ اسے باہر باہر بنائیں گے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا پسند آئے تو اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا شکریہ مجھے دعاوں میں یاد رکھا